برک اللہ فیق علی بھائی سورہ مریم میں شروع میں ایک دعا کا ذکر ہے ذکریہ علیہ السلام نے اللہ سبانہ وتعالی کی ہاں دعا کی اولاد کیلئے اِذْنَا دَا رَبَّهُ نِدَا انْخَفِيَّا اور دعا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشنشپ ہے ہمارا اللہ سبانہ وتعالی کے ساتھ بلکہ یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر اگر ہم اس کو پورشن کریں تو ہمارا یہ مہینہ ڈیوائیڈڈ ہونا چاہیے بیٹوین صیام فاسٹنگ بیٹوین دا قرآن بیٹوین صلاح اور ایک پورشن دعا کے لئے بھی ہونا چاہیے اور انسان کو چاہیے کہ کسرت سے دعا کرے اس مہینے بلکہ جہاں پہ رمضان کا ذکر ہے سورة البقرہ میں وہیں پہ اللہ سبانہ وتعالی نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعَوَاتَ دَاعِ اِذَا دَعَانَ کہ اگر میرے بندے تم سے میرے باریں پوچھے تو میں قریب ہوں اللہ سبانہ وتعالی فرماتے ہیں اور میں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں اور ایک اور روایت کہ دعا جو ہے وہ ایسنس ہے عبادت کی اصل میں عبادت ہے ہی دعا اور دعا کی بھی اقسام کی گئی ہیں دعا لطلب بھی ہوتی ہے اور دعا تعریف کے لیے بھی ہوتی ہے اللہ تعریف کرنے کے لیے جو دعا جو ہے وہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبار ہم لوگ جلد بازی کے اندر دعا کو انڈرمائن کر دیتی ہیں خاص طور پر نماز کے بعد فی الدبر السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے انڈ پر اب یہ سلام سے پہلے بھی ہو سکتا ہے سلام کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دی ہے آپ نے اللہ تعریف کی ہے اب تو ٹائم میں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور اسی ٹائم ہم لوگ جو ہیں نماز مسلے سے اٹھ کے پھر چلے جاتے ہیں وہ ٹائم نہیں سپینڈ کرتے اللہ تعالیٰ کی ساتھ دعا میں تو اس رمضان تو میری بھی کوشش ہے کہ اپنا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ سٹرنگتن کروں دعا کے ذریعے یہ صلاح المؤمن ہے یعنی یہ مومن کا ہتھیار ہے یعنی یہ وہ ہمارے پاس یہ نعمت ہے کہ یہ ہر مسئلے کا حل ہے دعا کے اندر اور دیکھیں علی بھائی اگر آپ کسی کے پاس جائیں گے نہ بار بار یا میرے پاس کوئی آئے گا بار بار کسی ریکویسٹ سے تو کچھ عرصے بعد میں تنگ آ جاؤں گا اور میں جو اینا اس کو دور کروں گا اور کہوں گا یاری سارا وقت جو اینا یا اپنی فریادیں لے کے میرے پاس آ جاتا ہے انسان جو ہے وہ تو تنگ آ جاتا ہے لیکن اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے یعنی جتنا زیادہ آپ اللہ تعالی کے پاس جائیں گے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے خوش ہوگا تو کیوں نہ انسان اللہ تعالی کے پاس جائے اپنے مسائل لے کے بجائے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا ہاتھ اٹھائے اور آنسو ٹپ کائے اور سر جھکائے یہ سب چیزیں اللہ تعالی کے سامنے اور یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے دعا کو عبادت کے ساتھ جڑا ہے اور اللہ تعالی نے کہا کہ جو نہیں ہم سے ہماری عبادت کرتے یعنی جو نہیں دعا کرتے یعنی ان کے لئے جہنم ہے ایک لحاظ سے تو دعا جو ہے ایک ٹپک ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے اس کے آداب کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے اوقات جو ہیں دعا کے وہ کون سے ہیں جہاں پہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے یہ سب چیزیں ضروری ہے کہ اس رمضان انسان ایک گول بنا لے اپنے لئے کہ میں نے اپنی دعاوں کو بہتر کرنا ہے اس میں خاص طور پہ آج کل جو تراوی کے جو ٹائم ہے اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہو گا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں اس مارے دنیا پر اور وہاں پہ پھر صدایہ ہوتی ہے حل بن مستغفرین حل بن مستشفعین کہ کوئی ہے کوئی استغفار کرنے والا اپنے گناہوں کی معافی کروانے والا کوئی ہے بیمار جو شفاقت علمکار ہو اور کوئی بندہ ہے جس کو کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو تو اللہ دور کرنے کے لیے یعنی وہ وقت ایسا ہے جس میں ایک خاص طور پہ انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور تحجد کی نماز یا تراوی جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا پھر قیام اللہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مقصد بھی بسیکلی اللہ سے وہ تعلق قائم کرنا ہے اور میں اس میں غور کر رہا تھا کہ اگر ہم یہ پانچوں ارگان کو غور کر رہے ہیں احمد بھائی دیکھیاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ پانچوں ارگان ان کی کیا ایسی سیکنفیکنس ہے یعنی کیا وہ چیز ہے جو ان کو یونیک بناتی ہے جو ان کو جوڑتی ہے مجھے نظر آر تھا کہ اس کے اندر یہ دائریکٹ اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کرتے ہیں مثال کے طور پر توحید ہے وہ تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے پھر نواز خاص طور پر وہ اصل میں دعا ہے نواز کا ایکزیکٹ یعنی اصلا کا مطلب دعا ہوتا ہے پھر تیسری چیز کیا ہے وہ ہے سیاب وہ بھی ڈائریکٹلی انسان اصولی و انا اجزیوی ہے پھر اس کے بعد چوتھی زکاة ہے جہاں پہ انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے سب سے پیاری چیز پھر بچپی چیز جو حج ہے اس کے اندر جو وہ محرت اور کوشش اور عرفات میں انسان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اطلاع عاجز اور حمل کر رہے ہیں اسے اصلا مطالق یہ آیت جو ہے میں نے نظر آئی سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 59 پہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو بہت مقاب و مپتوے سے نوازا پھر کہا یعنی سب سے پہلے جب امت میں ڈکلائن آنا شروع ہوا تو سب سے پہلے نماز خراب ہوئی اور میں نے بھی دیکھا کہ ہم لوگ بھی جو پریکٹسنگ لوگ ہوتے ہماری جب دین میں ہم لوگ جب دین کی طرف آئے تو ہمارا سب سے پہلی چیز اس کو ہم نے فوکس کیا وہ نماز تھی اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہماری اب وہ اٹھان نہیں رہی وہ انسپیریشن نہیں رہی کیونکہ انسان آہستہ آہستہ ڈاپ کر لے تھا تو ہم نے دیکھا سب سے پہلے جو اثر آنا شروع ہوا تو میں نمودار ہوا وہ اللہ معاف کر ہے ہماری نمازوں پر ہوا یعنی ایون دیندار طبقے کے اندر بھی نمازوں کے معنی میں جو سستی اور کاہلی ہے وہ ایسی ہے جس تھی ان کیسے بدین طبقے کے اندر آئے جاتے ہیں یعنی رواتب چھٹنے لگ جاتی ہیں سب سے پہلے آپ کا خوشو کم ہو گیا ایک فارمالٹی ہو گئی پھر نماز کی تاخیر شروع ہو گئی اللہ معاف کرے لیٹ کر کے پڑھنا اللہ معاف کرے تو اللہ کہتے ہیں یعنی امت میں ڈیکلائن بھی سب سے پہلے یعنی نیکی کے بعد ڈیکلائن سب سے پہلے آتا ہے اور ڈیکلائن کی انڈیکیشن کیا ہے نمازز آیا ہونا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد کہا نماز کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس رمضان کے اندر خاص طور پر جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن اور دعا تو وہاں پہ اگر کوئی بندہ اپنی نمازوں کو سٹ کر لے اس رمضان میں میں کہتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے بہت زیادہ چلے نہیں ہوتے نوافل مجھ سے بہت زیادہ ایکسٹرہ نیکیہ نہیں ہوتی لیکن میں اپنے فرائز کے درخواست طور پر اپنی نمازوں کو اس پر میں کوپرمائز نہیں کروں گا نماز پڑھنی ہے وقت پہ پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے سنن کے ساتھ پڑھنی ہے اور اچھی اور خشو اور خضو کے ساتھ پڑھنی ہے اچھا مجھو کر کے پڑھنی ہے سبحان اللہ اور میں بتاؤں واللہ العظیم اللہ کی رسول صاحب کی بڑی مشہور حدیث ہے اِذَا جَزَبَهُ اَمْرٌ فَصَلَّ اللہ کی رسول پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں نباز کے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں جنگِ بدر کا موقع جب اللہ کی رسول صاحب انتہائی تکلیف میں تھے سیدر علی کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا خیمے کے اندر اللہ کی رسول فَصَلَّ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور کہا اِذَا جَزَبَهُ اَمْرٌ فَصَلَّ اسی طریقے سے غضبہ احزاب بہت مشکل ٹائم تھا مسلمانوں کے لئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے دل جو ہے وہ پھٹ رہے تھے ایک سب کے تو اس موقع پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدر علیہ وسلم ہمیں ایمان کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے درور ہو روکے اللہ کے سامنے دعائے کر رہے ہیں مغیرہ بھائی جب مشکل وقت نہیں ہوتا تھا تو بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے ارحنا بھی ہائی آیا بلال ہمیں سکون اتبرا یعنی نماز اللہ نے رکھی ہے برنن کو کم کرنے کے لیے اللہ معاف کرے ہم نے اس کو برنن بے ڈالی ہے تو قررہ تو عینی فی السلام آپ نے کہا کہ مجھے بڑی محبت ہے دو تین چیزیں آپ نے زیکر کے اس کے بعد کہا کہ میری نماز نماز میری آنکھوں کی ٹھڑڑک ہے تو میں واللہ ہی لاغ دیں میرے پاس کئی بھائی آتے ہمارے پریکٹسنگ بھائی ہمارے ٹیم کے ممبرز کہتے ہیں مغیرہ بھائی جو ہے وہ نا یعنی معاملات تھوڑے بکھر رہے ہیں معاملات مشکل ہو رہے ہیں وہ عبادت کے اندر وہ لذت اور عباد نہیں فیل ہو رہا میں کہتا ہوں go back to the basics وہ کہتے ہیں basics کا سے میں نے ایک بھائی کمیشنی در رسیت کی اور یہ میرے لیے سب سے پہلے کہتا ہوں what do you mean by basics میں نے کہا جب تم نے دین میں آتے تو سب سے پہلے کیا چیز کی تھی داڑی ویرا رکھنا عباد میں پریکٹس کرنا دین کا علم تو اگر آپ بھی ایسا ڈی موٹیویشن فیل کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار میں اتنا علم بھی حاصل کر رہا ہوں لیکن وہ تبدیلی نہیں آرہی وہ change نہیں آرہا go back to the basics نماز کے اوپر فوکس کریں آپ دیکھیں کہ ایک دم خشو اور خضو کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے آپ ایک دم دوبارہ وہ inspiration وہ motivation اور وہ edge اپنے اندر دیکھیں گے